بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 24 نمبر ہے اور دن ہے اتوار کا لندن بیٹھے ہوں کی جو ہماکت ہے اس نے پاکستان بیٹھے ہوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے اور پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے سو کالڈ انقلابی ہیں انہوں نے لندن بیٹھے ہوئے جالی انقلابی کو سرچھنڈی دکھا دی ہے اور یہاں سے اب اپنی پارٹی کے لوگ بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو کس طرف چل پڑے ہو کس راہ پر چل پڑے ہو اس راستے پر چلو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا تین سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی سٹوری ڈان کی ہے جو ذرکرنین طاہر صاحب کی ہے ذرکرنین طاہر صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سابق فوجی جرنیلوں اور ریٹائر ججوز کے بارے میں سربراہ مسلم لیگ نون نواز شیف کے موقف میں اچانک تبدیلی پارٹی صفوں میں بیچینی کا باعث بن رہی ہے بہت سے رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ اس طرح کے بیباغ بیانات اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کو دعوت دے سکتے ہیں مطلب ڈھر گئے ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے گئے یہاں سب کس راستے پر چال پڑے ہیں خود تو آپ کے ساتھ سے باہر ہیں جدادیں باہر ہیں بچے آپ کے باہر ہیں آپ کا سب کچھ باہر ہے آپ کے مفادات باہر ہیں جب آپ کے اوپر مشکل ہوتی ہے آپ یہاں سے ڈیل مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر اور واہر جا کے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اگلی ڈیل نامل جائے پھر آپ ڈیل کر کے آتے ہیں پھر آپ یہاں پہ آگے کرپشن لوٹ مار کرتے ہیں پاکستان کو نوچتے ہیں پھر جب ارتساب ہونے لگتا ہے حساب دینے کی باری ہے تھی پھر آپ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع کے خیال ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لگنون طاقت ورحلقوں کی پسندیدہ سیاسی جماعت بن چکی ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع کا خیال ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لگنون طاقت ورحلقوں کی پسندیدہ سیاسی جماعت بن چکی ہے نوازشریف کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل کمچ و عدواجوہ جنرل ٹیٹ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس آصف سیطن خوصہ اور ساکم نصار کے اتصاب کا سخت موقف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مثالی تعلق کو خراب کر سکتا ہے لندن میں چار پرس گزارنے کے بعد نوازشریف اکیس اکتوبر کو پاکستان واپس آنے والے ہیں ان کی آمد میں ایک ماں باقی رہ گیا لیکن وہ جن جنرللوں اور ججز پر دوزہ سترہ میں خود کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں ان کے کڑے تحساب کے دیرینہ مطالبے کو ترک کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تام پارٹی کے موجودہ صدر اور ان کے چھوٹے بھائی شباہ شریف نے ان کو حالی لندن میں ہونے والے اجلاس میں اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کے لیے قائل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ذراعہ کا کہنا ہے کہ اب پارٹی ممکنہ ردعمل سے چوکرنا ہو کر شباہ شریف نے اتحساب کے حوالے سے لندن سے دی گئی نیوز بریفنگ پر برہمی گذار کیا دوبارہ سنیں بہت امپورٹنٹ ہے ذراعہ نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے مسلمی قنون کے نمائندوں اور کارپنان کے ساتھ اجلاس کے دوران شباہ شریف نے اتحساب کے حوالے سے لندن سے دی گئی نیوز بریفنگ پر برہمی گذار کیا ذراعہ کا کہنا ہے کہ شباہ شریف نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی کہ پارٹی کی گزشتہ اجلاس میں اتحساب کا معاملہ زیر بحث آیا تھا انہیں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی شباہ شریف اپنی سکن بچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب آخری جو اجلاس جب میں لندن پہنچا ہوں وہاں جو میاں صاحب کے ساتھ جو اجلاس ہو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ وہی خبر ہے جو نواز شریف کے ایک ذاتی ملازم نے جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی تھی جس پہ میں آپ کو اس پیشلی میڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں فرید قریشی صاحب نے یہ بتایا جو ایر و ای کی رپورٹر ہیں وہاں پہ کہ نواز شریف کے ذاتی ملازم نے جو ہے وہ تنہادار ملازم نے یہ خبر جاری کی میڈیا کو میڈیا نے یہ چلائی اب شواشتی برم ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر یہ وات وہاں ہوئی نہیں ہے جو نواز شریف سے منصوب چلائی کی یہ چینلوں کے اوپر اس کے بعد پارٹی کے کچھ رانواؤں کا کہنا ہے کہ وہ جنرل اور جج مخالب بیانی کے ممکنہ ردعمل سے فکر مند ہیں کہ ججز اور جنرلوں کے خلاف جو ریٹائر جنرلز ہیں ان کے خلاف جو بیانی ہیں اس کے ممکنہ ردعمل سے فکر مند ہیں سابق پی ڈی ایم حکومت کے ایرکر نے رائے دی کہ ہمیں باجوا مخالب بیانی میں بہت محتاط رہنا ہوگا دوہزار چودہ میں مشرف کو آرٹیکل چھے کے تحت ٹرائل کرنے کے فیصلے کے بعد مسلم لیگنون کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں ماضی کو بھول کر مسالیت کی طرف جانا ہوگا کون جانتا ہے کہ تساب کا ینارہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں مسلم لیگنون بلخصوص نوازشریف کو کہاں لے جائے گا پریشان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے پارٹی کے لوگ پریشان ہیں کہ میاں صاحب جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا ہے جن کی آپ پیداوار ہیں جن سے ڈیل کر کے آپ باہر گئے ہیں جن سے ڈیل کر کے آپ آ رہے ہیں آپ انہی کو پڑھ گئے ہیں تو آپ ان کو پڑھ جائیں گے تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے آگے ذلکرنین طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے مطابق یعنی پارٹی کے لوگوں کے مطابق مسلم لیگنون اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں اور کوئی بھی غلط اقدام اس پیش رفت کو پلٹ سکتا ہے ہمیں عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کے حال کو نہیں بھولنا چاہیے انہیں نے کہا کہ زیادہ تر پارٹی رونوہ ایسے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی پالیسی اپنانے کی ضرورت پر سوال اٹھا رہے ہیں جب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ مخالف پارٹی سمجھا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی پہلے اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے تو پھر نواز نے یہی بیانی ہے کیوں اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کا اپنا رہے ہیں تو اس سے تو میں نقصان ہوگا کیونکہ میں محمد مالک صاحب کا آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مالک صاحب کہتے ہیں اور نواز ٹی کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ نے لانا ہے عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہے عمران خان کو اگر وہ جیل میں ہے وہ اس کی پارٹی کو گراؤڈ کرنا ہے انتخابات سے روک رہا ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہیں اور نوازشف آپ اسٹیبلشمنٹ کوئی آنکھیں دکھانے لگ جائیں گے چاہے ریٹائر لوگوں کو یہ دکھائیں گے تو پھر ان کے لئے مشکلات تو ہوں گی انہوں نے سوال کیا کہ جو یعنی پارٹی کے جن لوگوں سے ذلکر ننتائر صاحب کہہ رہے ہیں جن سے ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے سوال کیا کہ مسلم لینون کے پاس اور بھی بہت سے چیزیں اور ان کی ایسے کرنامے ہیں جنہیں وہ اپنا بیانیاں تشکیل دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سابق جرنیلوں سے مقابلہ کیوں ضروری ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں انہیں کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہو اور بہت سے چیزیں اور بیانیاں بنا لو اور بیانیاں بنانے کے ویسے ضرورت کیا ہے جب بتا دیا گیا ہے کہ نوازشف اگلے وزریعظم ہیں تو پھر بیانیاں بنانے کے ضرورت کی آرام سے گھروں میں بیٹھیں جا کے آپ نے صرف ٹکٹ کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے کاخذات نامزدگی جمع کرانے اور آپ نے گھر بیٹھ جانا ہے جب بننا ہی نوازشف اگلے وزریعظم ہیں تو نہ بیانیاں بنانے کے ضرورت ہے نہ ووٹ بینک کی ضرورت ہے نہ عوام میں جانے کے ضرورت ہے نہ پیسہ لگانے کے ضرورت ہے جب یہ تیہ ہو گیا ہے نولی کے والے خود بتا رہے ہیں کہ نوازشف وزریعظم ہوں گی تو بات خبام ہوگی ایک اور رہنوان نے بتایا کہ جرنیلوں اور ججز کے اعتصاب کے بارے میں نوازشف کے بیانات پر ردعمل دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ شاید اس موضوع کو انتخابات تک چھوڑ دینا مناسب ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو یہ اعتصاب کا مسئلہ دوبارہ اٹھائے جا سکتا ہے ابھی ہم اپنے بیانیے کو معاشی بوہران پر مرکوز رکھنا چاہیے الزام تراشی کا کھیل کوئی حال پیش نہیں کر رہا سابق مزیر داخلہ رانہ سنواللہ اپنے قائد نوازشف کی جانب سے پیش کیے گئے بیانیے کا دفاع کرتے ہوئے اس سے ایک اصولی موقف قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے نواز حکومت کو ہٹانے اور موشہ تباہ کرنے میں ملوث اصل کرداروں کو بے نکاب کرنا ضروری ہے باقی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سب اچھا ہے یہ کون کہا رہا ہے سابق سوری سیکرٹری اطلاعات مسلم لگنون عظمہ مخاری نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ سابق جرنیلوں اور ججوں کے اتصاب کے لیے نوازشف کے مطالبے پر پارٹی کے اندر بیچا نہیں پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ نوازشف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے اور روسی دن منارے پاکستان پر عوام کو پاکستان کے مسائل کی وجوہات بتائیں گے اور ان کا حل بھی پیش کریں گے ان سے پوچھا گیا کہ جنرل ریٹیٹ باجوا کو ٹاریٹ کرنے کے سسلح جاری رہا تو کیا مسلم لگنون چیرمن پی ٹی آئی کی طرح ملٹری اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ محاضرائی کا دروازہ کھول سکتی ہے ازمہ بخاری نے کہا کہ ہمارے امنان خان سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اسٹیبلیشمنٹ کو جانور یا ڈرٹی ہیری کہنے پر بھی ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تھی پارٹی کو ردعمل کا سامنا نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کرنے کے بعد کرنا پڑا اچھا ایک اور جناب خبر آئی کل یہ خبر چلی مسلم لینون لندن اجلاس کے دنوں نہیں کہا نہیں نوازنیو کا اجلاس میں عدلیہ اور فوج کی شخصیات کا نام لینے سے گریز یہ انقلاب سارا بیگ ہے انقلاب سارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ جناب نوازنیو کا اجلاس میں عدلیہ اور فوج کی شخصیات اس لیے یہ چیزیں آپ آ رہی ہیں کیونکہ وہ نوازنیو کی جو ملازم نے ایک نے جو تنخاضر ملازم نے وہ خبر چلوا دیا نوازنیو کا اجلاس میں عدلیہ اور فوج کی شخصیات کا نام لینے اس کو ریز خوشی ہے کہ تمام آئینی اور ریاستی ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں نوازنیو اداروں کا اپنی حدود میں کام کرنا ہی ہمارا مطالبہ رہا نوازنیو ماضی میں ایسا ہو جاتا تو آج پاکستان کی صورتہ مختلف ہوتی نوازنیو اقتدار ملا تو اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف فرام کرنا ہوگا نوازنیو یعنی اقتصاب شخصہ وڑ گیا ہے بے گیا ہے عوام کو ریلیف نہ دے سکنے والا اقتدار بسود ہوگا عمر کے اس حصے میں قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ اکبر مطلب پہلے بولتے رہیں اقتدار سنبھالنے سے قبل تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لئے مختلف آپشنز موجود ہیں بیرونی دنیا بالخصوص دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہوں رابطوں کے نتیجے میں حوصلہ افضاء نوازنیو یعنی اجلاس میں شرکہ سے مہگائی کم کرنے کی تجاویز مانگ لیں اللہ اکبر یہ انہی سے تجاویز مانگ لیں جنہوں نے سولا ماہ میں تباہی اور بربادی کیا ان سے تجویز مانگ رہے ہیں نوازنیو ہم اقتدار میں آگئے تو عوام کو کیا اور کیسے ریلیف دیں گے نوازنیو کا استفسار یہ سولا ماہ کے کیا کوئی سرلیل کیا آپ پہ حکومت تھی تو آجاں جنہا ایک منٹ کا رانہ سنوالہ سب کا ایک بیان آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے نسیم زارہ صاحبہ کے پرگرام میں کہا ہے اور اس کے بعد پھر ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جس بات کو میڈیا لے کے چل پڑا ہے اور اس کے اوپر تنازہ بنا دیا ہے کہ جی وہ جگڑا پڑ گیا ہے اب اسی کی اوپر جناب میاں شہباشری صاحب کے لندن جانے کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لندن بھی شاید اسی وجہ سے گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کونسی بات ہے کہ میاں شہباشری فون پہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی ذرا اس طرف جو ہے وہ ہم تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شیف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی انہوں نے اس دن کوئی بیان بھی نہیں دیا وہ وہ اپنی یعنی پارٹی سے اپنے پارٹی کا ایک ان کیمرہ جو اجلاس تھا جسے ہم نے میڈیا کو آلاؤ نہیں کیا تھا میڈیا آؤٹسائیڈ تھا تو اٹھارہ کو اٹھارہ سپٹمبر کو میڈیا کو ہم نے آلاؤ نہیں کیا تھا تو انہیں بھی پتا تھا تو وہ اپنی یعنی پارٹی کے ساتھ وہ ایک اپنے انداز میں جو ہے وہ ساری بات کر رہے تھے اب نانا سناللہ نہیں اس کے اوپر لے آئے ہیں کہ جناب محیر صاحب تو پارٹی سے بات کر رہے تھے یعنی کہنے کا مقصد جیدے وہ تو جھوٹھی بات کر رہے تھے سیاسی بات کر رہے تھے ایسی بس بیانیاں بنانے کے لیے ایک لوگوں کو مامو بنانے کے لیے بتا رہے تھے پارٹی کو لوگوں کو مامو کیسے بنانا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید سکلین صاحب نے شاید سکلین صاحب کا یوٹیوب چینل آپ نے دیکھو گا سوشل ایشیوز پر بات کرتے ہیں اور پولٹیکل بھی ان کے پاس کئی بار انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے بریک کی ہیں تو شاید سکلین صاحب کہتے ہیں کہ نہ ڈر بیباک لیڈر نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا نہ باشدیف پاکستان آنے سے گریزہ کیوں ہیں ابھی تک کس گرانٹی کے انتظار کر رہا ہے ذراعہ بتاتے ہیں کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان آنے سے پہلے محمد بن سلمان اور آلی شریف کے ہر مشکل میں کام آنے والے کتری یہ گرانٹی دے دیں کہ میرے صاحب پاکستان جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا سیف و رمان پوری محنت سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں یہ شاید سکلین صاحب کا ٹویٹ ہے اور مصرح جمشید چیما صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے کہتے ہیں کہ ننے ہمار عباد کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لئے زندگی مشکل تر ہو گئی ہے ہر وقت ہمارے بیٹے آہل جمشید چیما کی صحت کی فکر ہمیں لاک رہتی ہے پہلے بھی ہماری گریفتاری کے دنوں میں ہماری غیر موجودگی کے باعث بچہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید اس کی امی نانوں کے پاس سلی گئی ہیں اور فوت ہو گئی ہیں اب حکمرانوں کے مظالم اور انتقامی کاربائیوں کے باعث آہل کا علاج بھی متاثر ہو رہا ہے اور اسی پریشانی میں میری بھی طبیعت بگڑ رہی ہے ایسے حالات میں ہمارا آسرا بس یہ آیت ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی حامی و ناصر مصرح جمشید چیما صاحبہ اور ان کی فیملی کا ان کے بچوں کا اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ شروع میں مجھے بتانا چاہیی تھا کہ خالد جمیل صاحب جو بیورشیف ہیں ای بین کے جو اس وقت اریسٹ ہیں ان کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے جو ڈیوٹی جاج ہیں مرید عباس صاحب انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے اور اب کل ان کی بیل اپلائے ہوگی اللہ کرے کلی بیس ہو جائے کلی بیل ہو جائے ورنہ کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ ان کی بیل ہو جائے گی تو یہ اپڈیٹس ہیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ